ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے عمر اسی سال ہو گئی ہوگی ان کو کینسل ہوا ڈاکٹر نے کہا کہ ایک سال کے اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی تبلیغ جماعت کیا چاہے تبلیغ میں گئے کیسے وہ وہ اپنا واقعہ خود سنائے کرتے تھے اس سے بڑی محبت کرتے تھے اللہ ان کی مغفرت کرے وہ کہیں سینما گھر میں نا فلم دیکھ کے آ رہے تھے اپنے بچپن کا واقعہ بتا رہے ہیں میری عمر پندرہ بیس سال تھی کراچی میں بڑے بڑے سینما ہے تو سینما گھر میں میں فلم دیکھ کے آ رہا تو کہتے ہیں اب میں خطرہ تھا کہ میں جب گھر جاؤں گا تو اببہ سے پٹوں گا میں اببہ سے کیا ہوگا پٹوں گا تو کہہ رہے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا بہان آئے کہ مدنی مسجد چلے جاؤ تبلیغی مرکز تبلیغی مرکز میں آدمی جو نور ہے نا تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے ایک رات گزارنے کے بعد تھوڑا سا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے جو گناہ کی ہوتے ہیں ان کی کالک تھوڑی سی ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں بہواد چلا گیا تو ایک تبلیغ کے بزرگ مل گیا انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو میں نے بتایا جی فلم دیکھ کے آ رہا ہوں یہاں کیسے آنا ہوا اببہ ماریں گے کہاں تھا تو کوئی بہانہ کرنا ہے کہہ رہے ہیں ان بزرگ نے مجھے بڑا اکرام کیا بہت محبت دی بہت تمیز سے محبت سے مجھے سمجھایا اور بالاخر سہروزے کی جماعت میں نکال دی پھر ان کا بڑا وقت تبلیغ میں لگا اللہ نے ان کو پلٹ دیا سارے بیٹے ان کے داڑی ماشاءاللہ پوتے نواسے حافظ اللہ نے اولاد بھی دی پوتے نواسے بھی تو یہ تو جوانی کا واقعہ تھا ان کا اب بڑھاپے میں ان کی زندگی بڑی اچھی ماشاءاللہ گزر رہی بچے بڑے خدمت گزار ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی یہ ایک سال ہے آپ کا اور آپ کی ڈیت ہو جائے گا میں نے ان کے چہرے پر ایک سلوٹ نہیں دیکھی موت کی خبر سن کے اچھے اچھوں کے ہوش اڑے جاتے ہیں انہوں نے کہا ابنے بیٹوں سے کہ دیکھو اب یہ میرا آخری رمضان ہے جو رمضان آیا نا ان کا آخری تھا ان کو یقین تھا میرا آخری رمضان ہے تو بچوں دیکھو میں چاہتا ہوں اب آخری رمضان ہے تو لوگ دس دن کا اتقاف کرتے ہیں میں پورے مہینے کا اتقاف کروں گا اب میں چاہتا ہوں یہ میرا ٹائم آخر میں کہاں اللہ اللہ کر کے گزرے حالانکہ ان کے پاس تنہائی دور کرنے کے لیے ان کو روبوٹ کی ضرورت بولو نہیں رینٹے بندہ کی ضرورت پتہ نہیں یہاں جیپنیز میں اس کو کیا کہتے ہیں رینٹے کار ہوتی ہے نا تو رینٹے بندہ بھی ہوتا ہے بندوں کی ضرورت نہیں ہم نے یورپ میں دیکھا کسی بوڑے کے ساتھ بیٹھ کے چار منٹ بات کر لینا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اچھاتا ہے یار پیسے لرو بیٹھو بات کرو ان کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے بیٹے بیٹیوں کی کمی نہیں ہے پوتے پوتیوں کی کمی نہیں ہے بہووں دامادوں کی کمی نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں بھائی مجھے کہاں لے کے جاؤ مسجد میں کہہ رہے ہیں لوگ دس دن کا اتقاف کرتے ہیں میں ایک مہینے کا اتقاف کروں گا میں چاہتا ہوں میرا آخری رمضان اچھا گزر تو میں تو کہ اس مسجد کا امام ہوں جس مسجد میں انہوں نے اتقاف کیا تو میں ان کو دیکھتا تھا ان کے بچے صبح سہری لے کے آ رہے ہیں شام کو افطاری لے کے آ رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں اور اتنے خوش مزاج اتنے سکون کی زندگی ان کی اور اس پہ خوش ہے کہ چلو آخری رمضان میرا زندگی بھائی آخری بولتے ہوئے آپ کی روح کامتی نہیں ہے دھر دھر آدمی کام نہیں لگتا آپ کو کوئی لڈو کھلائے آپ خوش ہوں گے مفتی صاحب کراچی سے رزگلہ لے کر آئے ہیں میں ان کے لئے مٹھائی لے کر آئے ہوں کراچی سے لیکن میں بتا دوں آپ جب رسول اللہ دیکھ رہے ہو خوش خوش کھا رہے ہو میں کہوں گے یہ آپ کی زندگی کا آخری لڈو ہے اب بتاؤ کریلے سے زیادہ کڑواہٹ اس لڈو میں آئے گی کی نہیں آئے گی آپ بولو کہ مفتی صاحب کریلے کا لڈو کھلا دیتے کڑوا یہ نہ کہتے کہ یہ آخری ہے وہ آرام سے گلے میں اتر جاتا لیکن یہ جو آخری کا لفظ آپ نے استعمال کیا یہ بہت ڈینجرس ہے اب لڈو میں لڈو پن ختم ہو گیا تو یہ کریلے سے زیادہ کڑوا ہے میرے لی ان کو پتا تھا یہ میرا آخری رمضان ہے تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے پہلے بتا دیا کہ مرنے والا ہوں تو یہ آخری رمضان کہاں گزاروں گا مسجد میں تو یہ وہ بوڑے ہیں جن کی جوانی اچھے کاموں میں گزری ان کو گڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے انسانوں کو بھی لفت کرانے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے یہ کس سے لولگائی ہوئی ہے اللہ سے میں دیکھتا تھا ان کے معاملات میں بھی جا کے بیٹھا کرتا تھا ان کے پاس یہ تقاف ختم ہوا گھر چلے گئے تھوڑے دن تک بیٹھ پہ پڑے رہے اطلاعی کے جی انتخال ہو گیا ہمیں کفن دفن جنازے میں شریک تھے ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور ایسی موتیں بھی دیکھی ہیں کہ ٹینشن سے اپنے آپ کو گولی مار لیں